مولیٹی ایک ایشی اوزدی ہے جس کے استعمال سے تناؤنی انترت رہتا ہے چھنٹا اور تناؤن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے شریر میں خراب کولیسٹرول کے سطر کو کم کرنے اور شریر میں سوست کولیسٹرول کے سطر کو بڑھانے کے لیے مولیٹی کی جوڑ ایک بیہت پر باوی اپائے مانی جاتی ہے یہ ہے گرمی کی موسم میں شریر کو شیط التا دیتی ہے یہ ہے آواز کو مذہر بنانے کے ساتھ موہ میں ہونے والے بھی کاروں کو بھی تیجی سے ٹھیک کرنے کا قادر کرتی ہے آئروبیتک چکیتسک ڈاکٹر سنیتا سونال دھاما کھکڑا مہینی دی کلینک چلاتی ہیں اور انہیں کئی ورسوں کا اچھا انگوہ ہے انہوں نے بتایا کہ مولیٹی ایک ایسی آئروبیتی کوشتی ہے جو دلتنوں کو بیماریوں کو تیجی سے ٹھیک کرنے کا قام کرتی ہے یہ ہے گرمی کے موسم میں شریر کو شیط التا دینے کا کام کرتی ہے گرمی سے ہونے والے بیماریوں کو روکنے کا کام کرتی ہے وہی موہ میں ہونے والے بھی کاروں کو تیجی سے ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اور آواز کو بھی نکھارنے کا کام کرتی ہے یہ ہے پیٹ سنبندی سمسیہوں کو تیجی سے ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کی تاثیر ٹنڈی ہوتی ہے اور یہ ہے پیٹ کی اپچ کو بھی تیجی سے ٹھیک کر دیتی ہے یہ ہے ایک ایسی اوزجی ہے جو آسانی سے کہیں پر بھی مل جاتی ہے اور اس کا اوپیوگ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے ڈاکٹر سنیتا سونالدھاما نے بتایا کہ مولیٹی کو آپ کسی بھی روپ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو دودھ اور پانی کے ساتھ پاورڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کی لکڑی کو آپ ایسے ہی چوبا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے سیون سے شریر پر کوئی بھی دشپرباؤ نہیں پڑتا اسے کوئی بھی اکتی آسانی سے پریوگ کر سواست لاب اٹھا سکتا ہے مولیٹی جو ہوتی ہے وشیش روپ سے شیت ویریہ ہوتی ہے شیت ویریہ یعنی ہم اس میں گرمی میں اگر اس کا پریوگ کریں گے تو ہمیں وہ شیتلتہ پردان کرتی ہے اور گرمی کو کئی پرکار سے وہ بیٹ کرتی ہے دوسرا کیونکہ گرمی میں بہت زیادہ آپچ اور گیاز کی پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ یہ پت وردک موسم ہوتا ہے مطلب جو گرمی کا موسم ہوتا ہے اس میں پت کی ادھکتہ ہو جاتی ہے اگر آئیروید کی انصار ہم دیکھتے ہیں تو یہ پت ویکاروں کو بھی اتپن کرتا ہے پت ویکاروں میں آ جاتا ہے ہمارا گیاز آ جاتی ہے آپچ آ جاتا ہے سینے میں جلن ہو جاتی ہے اور بھوک نہ لگنا یہ سب پریشانیاں گرمی میں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا پت جو ہوتا ہے پت جو دوش ہوتا ہے وہ پرکو پت ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح کی پریشانیاں آتی یہ جو مولیٹی ہوتی ہے وہ انصار سمسیاں میں رہا دلاتی ہے کیونکہ وہ شیط دروے ہیں اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ شیط ویری ہے شیط ویری ہے یعنی شیطل کا پردان کرنے والی اور پت کا شمن کرنے والی اور کیونکہ اس موسم میں پت وردک ہو جاتا ہے پت کوپت ہو جاتا ہے اس کو شانت کرنے میں مولیٹی کا بہت فائدہ ہوتا ہے تو پیٹ کے سب ہی بیماریوں میں سینے میں جلن ہے یا ایسیڈیٹی بہت زیادہ لگ رہی ہے یا گیس آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے یا ایپچ کی سمجھ سے آئے کھانا ہے اس کو پروپر ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان سب کاموں میں مولیٹی کا بہت اچھا اپیوگ ہے اور اس کو ہم ایک چمچ روز پریوگ کر سکتے ہیں تھندے پانی کے ساتھ یا تو پھر دودھ میں اوبال کے بھی لے سکتے ہیں یا پھر مولیٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں آتی ہیں آپ ان کو بھی چبا سکتے ہو اور مکھ کی انترگت جو بھی روگ ہوتے ہیں جیسے مکھ پاک ہو جاتا ہے کئی بار موہ آ جاتا ہے سامانے بھاشا میں جس کو بولتے ہیں اسٹرومیٹائٹس اس میں بھی بہت ہیلپپول ہوتی ہے دوسرا ہمارے سور کو اچھا کرتی ہے اگر گلا بیٹ گیا ہے کسی وجہ سے یا کوئی ویقتی اس طرح کا کاریے کرتا ہے یعنی پھلے کرتا ہے یا بھاشن زیادہ دیتے ہیں آج کل چناؤ کا سیزن ہے نیتا لوگ بھاشن بہت دے رہے ہیں تو مولیٹی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ مولیٹی چباتے رہتے ہیں تو آپ کا جو سوری انتر ہے اس کا پروٹاکشن ہوتا ہے اور یہ آواز کو بہت مدھور بنا دیتے ہیں اس لئے اس کو مدھور آئے اور یشتی مدھور بھی بولتے ہیں مولیٹی کو اس لئے خوب پریوک کرنا چاہیے تو یعنی یہ پت شامک ہوتی ہے شیطلتہ پردان کرنے والی ہوتی ہے گیز اور اپچ میں بہت لابکاری ہوتی ہے اور ہمارے سوری انتر کے لئے یعنی تھراؤٹ کے لئے اور آواز کے لئے بہت اپی ہوئے